اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحظا وما کنا لنہ تدعا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین عبالقاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اللہ عنہم الرجسا ورحمت اللہ عنہم وعلا ندللہ علیہ آدائهم وقتلتهم وغاسدی حقوقهم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الان الیوم الدین اللہم عزبهم عذابا جستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و لا تبتلوا آمان لکم حضرات اطاعت کے موضوع پر آپ سے گفتگو کا سسلہ جاری و ساری ہے اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ چند باتیں روگانہ آل محمد کی تعاید اور مدد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عزیزوں سورہ محمد کی تیتیسویں آیت ہے جس کو سرنامہ سخن پراد دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان لانے والی عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو و عطی الرسول اور رسول کی اطاعت کرو ولا تبتلو آمالکم اور اپنے آمال کو باطل نہ کرو عزیزوں ایمان کے ساتھ عمل صالح قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں جہاں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا وہیں کسی نہ کسی صورت میں اللہ نے آمال صالحہ کا بھی تذکرہ فرمائے مولا متخیان غالب کل غالب حضرت علی جب عبی قالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل جڑوان بھائی آپ کے امام ارشاد فرما رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں مولا علی ارشاد فرمانے کہ ایمان اور عمل جڑوان بھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے جڑوان بھائی ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ایک صلابات پڑھے بار محمد وآل الرحمن حالکہ حزیدوں میں یہ بھی آپ کی خدمت پرس کر دوں کہ ایمان کے سسلے میں ہمارے معلمانے جو تعریف ایمان کی بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ ایمان تین اجزاء سے مل کے مکمل ہوتا ہے یعنی جب تین جز ملتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے پہلی چیز ہے دل کا یقین پہلی چیز ہے دل کا یقین دوسری چیز ہے دل کے یقین کے مطابق زبان سے اقرار اور تیسری چیز ہے دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے مطابق عمل ایک سلاوات جب یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے دل میں یقین بھی ہو اس لیے کہ اگر یقین نہ ہوگا تو پھر ایمان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور جب دل میں یقین ہو تو اس یقین کے مطابق زبان سے اقرار بھی ہو اور صرف زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ اس اقرار کے مطابق عمل بھی ہو تب ایمان مکمل ہوتا ہے صاحبان فہم بیٹے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹے ہوئے ہیں بہت سے ایسے موضوعات ہیں کہ لوگ ہم پر تنس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے انہی تمام تر ٹاپکس میں تمام تر موضوعات میں ایک موضوع ہے تقیعہ جس کے حوالے سے لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں کہ شیعہ تقیعہ کے قائل ہیں اور تقیعہ منافقت کو کہتے ہیں تقیعہ منافقت کو کہتے ہیں دیکھیں عزیزوں ہم میں کیا لوگوں کے سامنے ارز کروں کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ تقیعہ کیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں ہم آپ کے سامنے ارز کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان تعریف تقیعہ کی شاید کوئی بچوں کو بتا نہ سکے کہ ایمان کے تین اجزہ ہیں ایک ہے دل کا یقین دوسرے ہے زبان سے اقرار اور تیسرے ہے دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے مطابق عمل زبان کے اقرار کے مطابق عمل اگر جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے اور کوئی صورت جان بچانے کی نہ ہو تو دل کے یقین کو محفوظ رکھتے ہوئے زبان کے اقرار اور عمل کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دینے کو تقیعہ کہتے ہیں سلوات پڑھے پر محمد و آل بحمد ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل بحمد اور کیا آپ نے اس کو کہتے ہیں تقیعہ لیکن یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تقیعہ دواء کا نام ہے غزہ کا نام نہیں اگر کوئی دواء کو غزہ کے طور پر استعمال کرنے لگے تو سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوتا اور یہ بھی سمجھئے عزیزوں کہ تقیعہ کا مطلب زبان کے اقرار اور عمل کو ترک کر دینا نہیں ہے بلکہ ملتوی کر دینا ہے ترک کرنا اور ہوتا ہے ملتوی کرنا اور ہوتا ہے ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ عمل نہیں کریں گے ملتوی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں ہم ابھی خاموش ہوئے جاتے ہیں لیکن جب حالات بہتر ہوں گے تو ہم زبان سے اقرار بھی کریں گے عمل بھی کریں گے اس کا نام ہے تقیہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کا نام ہے تقیہ ایک بات چپتی ہوئی ہے لیکن میں کہوں گا ضرور آپ کے سامنے کہ الحمدللہ الحمدللہ دو ہزار چودہ کے بعد سارے مسلمانوں کی سمجھ میں تقیہ آنے لگا ایک سلوات اور پڑھے بار محمد و آل وحمد ورنہ قبلہ ہمیں تو چودہ سو سال کا تجربہ ہے ایک سلوات پڑھے بار محمد و آل وحمد تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقیہ سچویشنز پر ڈی پینٹ کرتا ہے حالات پر ڈی پینٹ کرتا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب تقیہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا میں بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے گا شبہ حجرت کیا ہوا خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے جو لوگ کہتے ہیں صاحب تقیہ 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 ہمیں بتاؤ کہ شبہ حجرت کیا ہوا رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ میں بستر پر سو رہی ہے علی چادر اوڑ کے لیٹ گئے رسول چلے گئے رسول چلے گئے یہ علی کو کیوں لٹایا گیا علی چادر اوڑ کے کیوں سوئے لوگوں نے دیکھا سمجھے کہ گھر میں رسول موجود ہیں سمجھے کہ گھر میں رسول موجود ہیں رسول جا کے گھر سور میں پوشیدہ ہو گئے وہاں رسول تھے اللہ نے کبوتر کو حکم دیا کہ انڈے دے دو مخڑی کو حکم دیا کہ جالتاں دو کیوں کہ مشرقین آئیں تو وہ یہ سمجھیں کہ گھر میں رسول نہیں ہے کیا سننا یا گھر میں رسول نہیں ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہائیں یہی تو ہے نا بات غار میں رسول ہیں لیکن اللہ چاہتا ہے کہ مشرقین سمجھے کہ رسول نہیں ہیں بھئیہ اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں سرواد بڑا محمد ہے یا نہیں تقیہ بہرحال عزیزوں اس وقت اس کے اوپر زیادہ گفتگو مجھے نہیں کرنا ہے لیکن میں ارد یہ کر رہا تھا کہ دیکھئے عمل کرنا نہائیت ضروری ہے عمل کرنا نہائیت ضروری ہے پیغمبر اسلام جو دنیا میں آئے اور پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو پیغمبر کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے پیغمبر کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے ہاں پیغمبر ایک نئی شریعت لے کے آئے سمجھدار لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی دین تو ایک ہی لے کے آئے لیکن شریعت بدلتی رہی سمجھ رہے ہیں شریعت بدلتی رہی جو صاحب شریعت انبیاء تھے ان کی شریعتیں الگ الگ تھی ایک شریعت پنسوخ ہو گئی دوسری شریعت ناصف قرار پائی وہ شریعت پنسوخ ہو گئی تیسری شریعت ناصف قرار پائی لیکن پیغمبر کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے پیغمبر کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ بے شک آپ اس پر گفتگو کرتے ہیں مزاہ بھی کرتے ہیں مزاق بھی کرتے ہیں اچھی بات ہے زندہ دلی کی نشانی ہے لیکن خدا کے لیے دو چیزوں کو کبھی کبھی مزاق کے درمیان استعمال نہ کی جائے گا ایک اللہ کی شریعت دوسرے حسین کی ازاداری بات سمجھئے جو میں عرض کر رہا ہے ایک سالوات کڑھے پر رحمد و آلہ یہ یہ جو مزاج پیدا ہو گیا ہے اللہ جہاں نے کس طرح پیدا کیا اور اس سلسلے میں کسی کو رول مارڈل نہ منائیے یہ بڑی گہری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کسی کو رول مارڈل نہ منائیے کہ بھئی وہ ایسی بات کر رہے تھے اور وہ ایسی بات کر رہے تھے میں جو بتا رہا ہوں اس کو سنیے دیکھیں شریعت کو کبھی مزاق کے درمیان استعمال نہ کیجئے ماہ مبارک رمضان ہے روضہ نہیں رکھا کسی وجہ سے کسی نے پوچھا کہ روضہ ہے کا روض ایسے ہیں سمجھ رہے آپ میری بات کہ جب اللہ سے چوری نہیں تو بندوں سے کیا چوری یہ سب باتیں نہ کیجئے شریعت کا مزاق نہ ہو رہی خدا کے لئے میری بات سمجھ یہ شریعت کا مزاق نہ ہو رہی یہ جو احکامات شریعت ہیں ان پر عمل بھی کیجئے اور ان کا احترام بھی کیجئے ان کی تعظیم بھی کیجئے اس لیے کہ یہ شریعت ہے کیا آپ اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں یہ شریعت ہے کیا دیکھیں ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ ہم کو ہمارے آئمہ سے ملی بہت توجہ آپ اطلاعات کی چاہتا ہوں ہم کو جو شریعت ملی وہ ہم کو ہمارے آئمہ سے ملی اور ہمارے آئمہ نے محمد کے ہر بہت قیمتی جھولہ عرض کر رہا ہوں آپ نے سمجھ لیا تو شاید خاموچی چھوٹ جائے کہ ہمارے آئمہ نے محمد کے ہر حلال کو حلال رکھا ہر حرام کو حرام رکھا میں آپ کو کہیں لے گیا لیکن شاید آپ نہیں پہنچے کہ انہوں نے محمد کے ہر حلال کو حلال رکھا اور ہر حرام کو حرام رکھا لہذا الحمدللہ ہم کو کسی مسئلے میں کسی کے سامنے شرمندگی نہیں ہوتی کسی معاملے میں ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی اب یہ شریعت ہے کیا یہ حلال کیا ہے یہ حرام کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ حلال کیا ہے یہ حرام کیا ہے یہ ساری باتیں مولایت سے الگ نہیں ہیں میری بات سمجھ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں صاحب آت کر لوگوں کی سمجھ میں فضائل اہل بیت نہیں آ رہے ہیں مقصر برتے جا رہے ہیں کیا سن رہے ہیں فضائل بیان کیجئے تو لوگ شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہیں لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب شکم میں حرام ہوتا ہے تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے سمجھ نہیں جو بات ایک سلوات پڑھتے بار بحمد و آل بحمد ایک سلوات پڑھتے بار بحمد و آل بحمد دیکھیں قبلہ میری بات سمجھئے جو میں ارز کر رہا ہوں کہ شکم میں جو لقمہ جائے وہ حلال جائے کم جائے مگر حلال جائے سمجھ رہے ہیں میری بات زیادہ کی حوص نہ کیجئے کوشش کیجئے کہ حلال لقمیں دہن کے اندر جائیں امان حسین علیہ السلام نے کرولا میں یہی تو کہا تھا نا یہی تو کہا تھا نا تو تم پر میری بات کس لئے اثر نہیں کر رہی ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے میں سچ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کوئی شخص اگر آپ کو عذا کے خلاف بولتا ہوا ملے تھوڑی سی تحقیق کیجئے شکم میں حرام لقمیں ضرور جا رہے ہوں گے ایک صلافات پڑھا ہے بل بحمد و آل بحمد دون لیجے گھرے تھوڑا سا تلاش کیجئے سوڑا سا غور کیجئے شکم میں حرام لقمیں ضرور جا رہے ہوں گے تب ہی عذا داری سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات سمجھے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں لوگ یہ تو دیکھتے ہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اے بھائی اگر حلال بھی ہے لیکن جس رقم سے خرید رہے ہیں وہ حرام ہے ایک صلافات پڑھا ہے بل بحمد و آل بحمد میری بات سنیا تو میں عرض کرنا تھا کہ یہ شریعت بھی کہیں اور سے نہیں آئی ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام امام موسیٰ بن جعفر اللہ صلاة و السلام دیکھیں بے شک ہم بھی چاہتے ہیں قوم ترقی کرے کون نہیں چاہتا کون ترقی کرے لیکن ہر ایک کا مزاج الگل ہو ہوتا ہے ہر ایک کا ذہن الگل ہو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ساہا ہماری قوم میں ڈاکٹر ہوں ہماری قوم میں انجینئر ہوں ہماری قوم میں آئی ایس ہوں ہماری قوم میں پی سی ایس ہوں ہماری قوم میں کارپوریٹر ہوں ہماری قوم میں ایم ایل اے ہوں ایم پی ہوں منتری ہوں یہ ہوں وہ ہوں بے شک سب ہوں دعا کیجے لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے کہ ہماری قوم میں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں یہ ہوں وہ ہوں میں کہتا ہوں بھئی اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ جو کسی عہدے پر فائد ہو جائیں وہ شیعہ رہیں جو کسی عہدے پر فائد ہو جائیں میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تمہیں ترقی دے اللہ تمہیں ترقی دے دنیا میں تمہارا نام ہو کسی چیز کو کوئی کمی نہ رہے پنجتن کے صدقے میں لیکن میری بات یاد رکھنا ہے جب کسی منزل پر پہنچ جانا تو بھول نہ جانا بھول نہ جانا ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے نارے لگاتے تھے ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ بھول نہ جانا بری بات سمجھ رہا آپ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ بحمد یہ جو مزاج پیدا ہو گیا ہوں یہ کہاں ہماری شخصیت کیسی ہے آپ کیسے ماتم کریں آپ کیسے ماتم کریں یہ تو بجارے نڑکیں ہیں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے یہ شرٹ Sudhar کے ماتم کر رہے ہیں ہم کیسے ماتم کریں صاحب ہماری شخصیت ہے اما تم کیا تمہاری حیثیت کیا یہ حسین ابن علی کا معاملہ ہے یہ حسین ابن علی کا معاملہ ہے تم کیا تمہاری حیثیت کیا یہ حسین کا معاملہ ہے جو صاحب میرا جائے وہ حسین کے لیے ناکہ بنا دے موسیقی سنو کہ شریعت کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں شریعت حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہمارے ساتھوے امام امام موس ابنے جعفر علیہ السلام امام موس ابنے جعفر علیہ السلام ایک شخص نے آگے امام کے سامنے مومنین کے درمیان اختلافات کا تذکرہ کیا امام نے اسے تفصیلی جواب دیا میں سارا جواب آپ کی خطبت تو نہیں ارز کر رہا ہوں لیکن آپ کے امام نے اسی جواب میں ارشاد برمایا کہ سنو جب اللہ کی علاوہ کچھ نہ تھا تو اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا اس نور کے کئی حصے ہوئے جس سے ہماری پہچان سامنے آئی کیا سنو رہے ہیں ہماری پہچان سامنے آئی پھر اللہ نے ہمارے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا پھر ساری کائنات پر ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا ساری کائنات پر ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا اور یہ اعلان کیا کہ جو ان سے محبت کرے گا میں اسے جنت میں بھیجوں گا اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اسے میں جہنم واصل کروں گا اب بات آپ کے حوالے اس کے بعد آپ کے امام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ہم نے یعنی آل محمد نے کہتے ہیں پھر ہم نے جس چیز کو پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور جسے ہم نے نا پسند کیا ایک صلوات پڑھا بھر محمد و آل محمد پر جسے ہم نے نا پسند کیا جسے ہم نے نا پسند کیا اسے اللہ نے حرام قرار دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد کی پسند کا نام ہے حلال سمجھے آپ اور جسے آل محمد نہ پسند کرے اسی کو کہتے ہیں حرام کچھ غور کیا آپ نے اسی کو کہتے ہیں حرام لوگ کہتے ہیں بھئی فلان کو فلان کو فلان کو آپ نے شجرہ دیکھا نہیں حسب و نصب دیکھا نہیں آپ کیسے اتنے جلدی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بلد الحلال نہیں تھے ارے بھئی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آل محمد نے پسند نہیں کیا ایک سلوات پڑھا محمد و آل انہیں آل محمد نے ان کی پسند کے نام حلال ہے سنی قطب الولا کتاب کا نام ہے کوکبِ دروی ملہ صالح کشفی الحنفی ان کی کتاب ہے کوکبِ دروی ملہ صالح کشفی الحنفی شیعہ نہیں تھے لیکن اپنی کتاب تو انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ایک بار مدینے میں ایک ایسا جانور آ گیا کہیں سے گھومتا پھرتا جسے لوگ پہچانتے نہیں تھے ہوتا ہے نا اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو لوگ کم سے کم موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں وہ زمانہ اور تھا ایسا جانور آ گیا جسے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تو پہلی بار لوگوں نے ہاتھی دیکھے دے اس لیے کہ وہاں ہاتھی نہیں ہوتے تھے وہ افریقہ سے آیا تھا ہاتھی لے کے تو پہلی بار دیکھے دے سال کا نام ہی ہو گیا عام الفیل ہاتھی والا سال تو ایسا ہی کوئی ایسا جانور آیا جسے لوگ پہچانتے نہیں تھے ٹھیک سے نہیں پہچانتے تھے کہ یہ جانور کیا ہے مولا علی نے اسے زبا کر دیا سنیے مولا علی نے اسے زبا کر دیا اثار دوڑے ہوئے رسول کے پاس آئے آگے بتایا کہ اللہ کے رسول ایک ایسا ایسا جانور آیا علی نے اسے زبا کر دیا آپ بتائیے کہ اس کا گوشت ہمارے لئے حلال ہے یا حرام ہے اس کا گوشت ہمارے لئے حلال ہے یا حرام ہے تو رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے کھروں کے بیٹھ پہ جگہ ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پوچھا کہ اس کو تم نے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے پہلے اگلے پیر زمین پر رکھتا ہے یا پہلے پچھلے پیر زمین پر رکھتا ہے یہ سب نہیں پوچھا رسول اللہ نے بلکہ کہا پھر سے کہو میں نے کہا بھائی علی نے اسے زبا کر دیا وہ حلال ہے یا حرام ہے پیغمبر نے فرمایا جسے علی حلال کر دے مغالی دیکھیں قبلہ بے شک شدید ترین گھرمی ہو رہی ہے مجھے مکمل طور پر حساس ہے اور اس شیروانی کی قسم آپ سے زیادہ حساس ہے گرمی لیکن بہرحال یہ دن سال میں ایک بار آتے ہیں آپ بھی سننے کے لیے آتے ہیں تو ہم بھی برداشت کرتے ہیں آپ بھی برداشت کریں بہت توجہ کے ساتھ سمات فرمایا عزیزوں تمہیں ارض یہ کر رہا تھا کہ شریعت بدلتی رہی شریعت بدلتی رہی آئی لوگ پریشان ہو رہے ہیں پانچ وقت کی نماز کیسے پڑھیں پریشان ہوئے جانے ہیں تیز دن کے روضے کیسے رکھیں پریشان ہوئے جانے ہیں آپ کو معلوم عزیز ہو سکتا ہے بچے پہلی بار سن رہے ہو بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ گزشتہ انبیاء کی جو شریعتیں ہیں اور پیغمبر کی جو شریعتیں ان میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتیں شریعتیں مشکلہ کہلاتی ہیں ایک سلاوات پڑھے پر محمد وآلہ اور ہمارے نبی کی شریعت شریعت سہلا کہلاتی ہے یہ آسان ہے میں بچوں کو بتا رہا ہوں یہ آسان ہے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ انبیاء جو گزرے ان کی شریعتوں میں کیا کیا قائدے تھے کیا کیا قوانین تھے بتایا آپ بعض انبیاء ایسے بھی گزرے آپ کو یہ حیرت نہ کرے جن کے زمانے میں پچاس وقت کی نماز واجب تھی میں سمجھ رہا تھا آپ ایسے ہی خاموش ہو جائیں گے یا پانچ وقت مشکل پچاس وقت کی نماز بعض انبیاء کے زمانے میں چھ مہینے کے روز ہے سمجھ رہا اپنے مال کا چوتھائی حصہ زکاعت میں دینا پڑتا تھا ون فورت بیغمبر کی شریعت میں کیا ہے چالیس پر ایک کچھ لوگ کہتے ہیں ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ وہ ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ نہیں ہیں بلکہ چالیس پر ایک چالیس پر ایک کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس پر ایک پچاس پر بھی ایک سائٹ پر بھی ایک ستر پر بھی ایک سیونٹی نائن تک ایک جب ایٹی ہو جائیں گے اسی ہو جائیں گے تو دو پھر ایک سو اننیس تک دو پھر جب ایک سو بیس ہو جائیں گے تو تین سلوات پڑھا بھر بحمد و آل ہے بحمد پہ سمجھ رہاں پھر تین ہی رہیں گے پھر جب ایک سو ساٹھ ہو جائیں گے تو چار تو ڈھائی پرسنٹ نہیں ہے بلکہ چالیس پر ایک اب چالیس پر ایک کو آپ ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں نساب جو ہے وہ اس طرح سے ہے اور بھی چیزوں کے نساب الگ الگ ہیں لیکن باقی انبیاء کے زمانے میں پہلے جو انبیاء گزر گئے ان کے زمانے میں چوتھائی حصہ ذکاعة میں دینا پڑتا تھا آپ مجھے بتائیے سخت تھا معاملہ یا نہیں تھا تھانے سخت اس کے علاوہ ان انبیاء کے زمانے میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی نماز مسجدی میں پڑھنا پڑتی تھے جیسی بھی مسجد ہو سمجھ رہے ہیں لیکن نماز مسجدی میں پڑھی جاتی تھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اور میں آپ کے خدمت میں ارز کروں مجھے پتا تھا کہ آپ ایسے ہی حیرت زدہ ہو کے سنیں گے اگر کوئی حوالہ چاہتا ہے تو میں ایسا حوالہ دوں جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا قرآن آپ کے گھر میں ہوگا اس پہ جا کے دیکھئے کہ وہاں بھی آپ کو من جائے گا انہوں نے بھی حاشیہ پر یہ سب تحریر کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں چوتھا حصہ زکاة میں دینا پڑتا تھا صرف وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی تھی یا غسل کر کے تیمم نہیں تھا سمجھے آپ تیمم نہیں تھا کہیں سبھی پانی لاؤں لیکن وضو ہی کر کے نماز پڑھی جائے تیمم کا کوئی آپشن نہیں تھا پیغمبر کی شریعت میں ہے تیمم کا آپشن ان کے زمانے میں نہیں تھا اگر انسان نے روضہ رکھائے اور افطار کا وقت آیا اور اس خاص لمحے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو روضہ کنٹینیو ہا جاتا تھا روضہ کنٹینیو آپ اتنا حیرت زدہ ہوگی کیوں سن رہا ہے آپ کے لئے تھوڑی ہے ایک سالہ بات پڑھے میں ارجے کر رہا تھا کہ یہ تھی شریعت مشکلہ مشکلہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اتنا حصہ کٹ کی حلق کرنا پڑتا تھا وہ کپڑا پاک واک نہیں ہو پاتا تھا جیسے آپ گھوٹا کر لیتے ہیں اس کا کوئی آپشن نہیں تھے بلکہ اس کو کٹ کی حلق کرنا پڑتا تھا یہ تھی شریعتیں مشکلہ لیکن پیغمبر کے زمانے میں کم مسئلہ علق ہے چالیس پر ایک زکاة ہے پچاس وقت کے بجائے پانچ وقت کی نماز ہے چھ مہینے کے بجائے ایک مہینے کے روزے ہیں لاکھ آنکھ لگ جائے لیکن روزہ اپنے وقت پر کھل جاتا ہے اب بھی عمل نہیں کرے گے ایک صلوات پڑھے باری اوامل آلین ایک صلوات پڑھے باری کیا گیا ہسان یا نہیں کیا گیا اور داداہ官ہ کیا جائے کپلا نجس ہو جائے دھو لیجی پاک ہو جائے گا دھو لیجی پاک ہو جائے گا وضو کے لیے پانی نہ ملے تیمم کر لیجی پانی نقصان کر رہا ہوں تیمم کر لیے ساری آسانیاں کیوں یہ شریعت ہے سہلا یہ جو شریعت کو سہل بنایا گیا یہ ہماری محبت میں نہیں محمد کی محبت میں کیوں کہ اللہ نے رحمت الحلالمین بنا کے بھیجا لہذا ان کی شریعت کو آسان بنایا یہ اتنی دیر جو آپ خاموش رہے اس کا خراج مجھے آپ سے وصول کرنا سنیے قبلہ ان انبیاء کے زمانے میں کچھ باتیں اور بھی تھی وہ کیا تھی کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر کوئی گناہ کرتا تھا تو گھر کے دروازے پر اس کی علامت ظاہر ہو جاتی تھی قیامت ہے بھائی قیامت ایک سلاوات پڑھے بھائی محمد بھائی گھر کے اندر گناہ ہو رہا ہے اور گھر کے دروازے پر اس کی علامت ظاہر ہو جاتی تھی ایک چیز اور لکھی ہے کہ بعد انبیاء کے زمانے میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پر اس کی علامت ظاہر ہو جاتی تھی میں آپ کو یہی تک لانا چاہتا تھا خدا کے لئے بیدار ہوئیے اس کی پیشانی پر اس کی علامت ظاہر ہو جاتی تھی لیکن محمد کے دمانے میں ایسا نہیں ہے کوئی لا گھر میں گناہ کرے گھر کے دروازے پر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی کوئی کتنا ہی بڑا گناہدار کیوں نہ ہو اگر نمازی ہے تو نماز پکنے کی علامت تو ظاہر ہوتی ہے لیکن اگر نماز نہیں پہتا تو بے نمازی ہونے کی علامت پیشانی پر ظاہر نہیں ہوتی روضہ نہ رکھنے کی علامت چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی کیوں کہ اللہ اے پوشی کر رہا ہے کیا سننا ہے آپ اللہ اے پوشی کر رہا ہے کیوں یہ محمد کی شریعت ہے یہ شریعت سہلا ہے یہاں بڑی آسانیاں فرام کی گئی ہیں کچھ آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں تو محمد کے زمانے میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی پیشانی پر علامت ظاہر نہیں ہوتی پیشانی پر علامت ظاہر نہیں ہوتی لیکن تب ایک شخص نے غدیر کو بھولنے کا تذکرہ کیا سنیا قبلہ آپ جو عجیب عجیب لوگ سے سامنے آ گئے ہیں اب عید غدیر بھی کچھ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پوشتہ صاحب یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی یہ جشن کسی نبی نے منایا یا نہیں منایا کسی امام نے منایا یا نہیں منایا اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں عید غدیر کا جشن کیسے منایا گیا سنیے قبلہ شن پائیتیس ہجری غدیر کے پورے پچیس سال کے بعد اٹھارمی زلحجہ کی تاریخ مولا علی جنگ سفیم کے لیے جا رہے ہیں زلحج کی اٹھاروی تاریخ آئی مولا علی نے ساتھ جانے والوں کو روکا کہا رکھو اٹھائے رو سب رکھے جب سارا مجمع جمع ہو گیا مولا علی ایک بلندی پر پہنچے پہنچنے کے بعد کا سنو آج زلحج کی اٹھاروی تاریخ ہے آج ہی کا دن تھا جب غدیر خم کے میدان میں میری ولایت و خلافت کا اعلان ہوا تھا اعلان ہوا تھا تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت وہاں موجود ہوں اور ان کو وہ واقعہ یاد ہو کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے کچھ نے ہاتھ نہیں اٹھائے مولا علی نے سارے مجمع پر نگاہ کی اب پچیس سال ہو چکے ہیں جو بیس سال کے ہیں ظاہر سی بات وہاں نہیں تھے جو اکیس سال کے ہیں وہ نہیں تھے بلکہ جو تیس سال کے ہیں وہ بھی نہ ہوں گے پانچ سال کے رائے ہوں گے جو پیتیس کے ہیں وہ بھی شاید نہ ہوں دس سال کے رائے ہوں گے اب مولا علی کن لوگوں سے مقادب ہیں جو وہاں خوش و حواظ کے ساتھ تھے اتنے بڑے لشکر کو مولا علی نے دیکھا دیکھیں اب بھی خاموش رہے تو آپ جانے آپ کے مولا جانے غور چل شکر کو دیکھا علی نے اشارہ کرنا شروع کیا تم اٹھو تم اٹھو تم اٹھو تم اٹھو تم اٹھو سننا یار اب علی کا اشارہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو اسے معلوم ہے کہ خدیر میں کون کون تھا تیس افراد کو علی نے اٹھایا تیس تھرٹی تیس افراد کو اٹھایا اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ اب تم باری باری آؤ باری باری آؤ غدیر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کرو سننا یا آپ نے دیکھا ہے غدیر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کرو علی ایک ایک کا نام بکارتے تھے وہ آگے پتھر پر کھڑا ہوتا تھا لوگوں کو مخاضب کرتا تھا غدیر میں جو دیکھا تھا وہ بیان کرتا تھا میں کہوں گا یا علی کسی ایک ہی سے کہیے بیان کر دو یہ سب سے کیوں بیان کروا رہے ہیں کہ ہو دیکھتا ہے کوئی ایک جس کسی ایک سے چھوٹ جائے کوئی ایک بھول جائے کہ حیاء اللہ خیر العمل کہا تھا یا حیاء اللہ صلاح کہا تھا تو کم چکم دوسرا آگے بتاتو دے اگر کوئی ایک بھول جائے کہ ممبر کس چیز سے بنا تھا تو دوسرا آگے بتا دے کہ کھچاووں کا ممبر بنا تھا اگر کوئی ایک بھول جائے کہ نبی نے حلی کو کیسے اٹھایا تھا تو اس کے بعد آنے والا بتا دے کہ ایسے اٹھایا تھا اگر کوئی ایک بھول جائے کہ سب سے پہلے ممبر کے نیچے کون رویا تھا ممبر کے نیچے کون رویا تھا سنیے قبلہ مولا علی ایک ایک سے کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اور جو ایسے غدیر میں دیکھا تھا وہ ایسے بیان کر رہا ہے علی چاہتے ہیں کہ غدیر کے ساری عزتہ مکمل ہو جائیں دس حجری میں غدیر کا واقعہ ہوا تھا یہ سن پیتیس حجری کا واقعہ ہے یوں سمجھئے کہ غدیر کا سلور جبلی جشن ہو رہا ہے غدیر کا سلور جبلی جشن ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے شہر میں بڑی محافل ہوتی ہیں بڑی محفلیں ہوتی ہیں کوشتریں جھپتے ہیں مہمانان خصوصی کے نام جھپتے ہیں دو نام خصوصی سے جھپتے ہیں کہ صدارت ان کی ہوگی نظامت ان کی ہوگی یہ غدیر کا سلور جبلی جشن ہو رہا ہے یہاں نظامت بھی علی کی صدارت کے نظامت بھی علی نظامت بھی علی نظامت بھی علی مصطفیٰ ہے قدیر جب جب ذکر آئے اس کا تو پاسی کا دم نکلتا ہے یہ وہ چلاف ہے جو اندھیوں میں بھی چلتا ہے سنیے قبلہ قدیر کا جشن ہو رہا ہے لوگ بیان کر رہے ہیں واقعہ قدیر بیان ہو رہا ہے باقی لوگ سن رہے ہیں تیس آدمیوں کو انڈیکیٹ کیا تھے میرے مولا نے کہ تم سب کے سب قدیر میں موجود تھے ستائیس افراد نے دیانت داری کے ساتھ قدیر کا واقعہ بیان کیا نہیں وہ نہیں دن کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ سن پیتیس ہدری کا واقعہ ہے مولا علی کی ظاہری خلافت کے دمانہ ہے وہ سب تو جا چکے لیکن تین افراد یہاں بھی ایسے تھے جنہوں نے کہا یا علی ہم پوڑے ہو گئے ہم بھول گئے یا علی ہم پوڑے ہو گئے ہم بھول گئے ہمیں یاد نہیں قدیر میں کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے یہ تین آدمی کون تھے ایک ابو موسیٰ اشری ایک ابو موسیٰ اشری ایک زید ابن ارقم ایک انس ابن مالک ان تینوں نے کہا یا علی ہم بھول گئے ہمیں یاد نہیں کہ قدیر کے میدان میں کیا ہوا تھا ذہنوں کا علم رکھنے والا علی ان کے بہانے کو کیا سنتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تمہیں اچھی طرح یاد ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ غزیر میں کیا ہوا تھا کیونکہ تم نے جھوٹ بولا جھوٹ بولا لہذا علی آواز دیتا ہے ہر ایک کے لئے علی نے الگ الگ بات کہی اب موسیٰ نے کہا تو جاہلیت کی موت پڑے گا مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا تو جاہلیت کی موت مرے گا مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا دوسرے سے کہا دوسرے سے کہا کہ تیری آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی تو نابی نہ ہوگے مرے گا انہس ابن مالک سے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے لہذا تیری پیشانی پر سریا ایک سفید رنگ کا دھبا نمودار ہوگا جو امامے سے بھی چھپے گا ایک سلوات بڑے والا جو امامے سے بھی نہیں چھپے گا امامے سے بھی نہیں چھپے گا لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا لاکھ نیچہ کر کر کے امامہ بانتا تھا لیکن انکار غدیر کی علامت ظاہر ہوتی رہی انکار غدیر کی علامت ظاہر ہوتی رہی آپ نے کچھ غور کیا محمد کے دمانے میں یہ شریعت سہلہ ہے یہ شریعت سہلہ ہے دیگر انبیاء کے دمانے میں کوئی گناہ کرتا تھا تو پیشانی سے علامت ظاہر ہوتی تھی محمد کے دمانے میں ایسا نہیں ہوا لیکن بتایا گیا کہ دیکھو اگر کوئی علی کی ولایت کا منکر آئے تو محمد کی رحمت سے بھی فائدہ آنا ہے محمد کے دمانے میں ایسا نہیں ہوا ایک صلاوات پڑھا ہے تو بھائیہ سب بھول جانا مگر غدیر نہ بھولنا یہی ہماری روح ہے یہی ہماری جان ہے اسی سے تو ہم پہچانے جاتے ہیں غدیر دوسرے کربلا یہ غلط جملہ ہے کہ ازاداری ازاداری ہماری پہچان ہے ازاداری ہمارا تشخص ہے ازاداری ہماری آئیڈنٹیٹی ہے ازاداری ہماری زندگی کی ضرورت ہے نہیں ازاداری ہماری زندگی ہے ہمارے پاس اس کی دلیل ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے دلیل ہے ہمارے پاس اس کی کوئی صاحب بہت اچھی سویمنگ جانتے ہیں کسی نے کہا آپ کو پتا ہے یہ چھے گھنٹے پانی میں رہ چکے ہیں کہاں چھے گھنٹے کہاں چھے گھنٹے پانی میں رہ کوئی بہت بڑے پیرات گزرے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا بزرگوں سے نام سنائے اسی لکھنوں میں لوگ ان کو میر مچھلی کہتے تھے ہم کہاں اتنی دیر کھڑی لگاتے تھے ہم کہاں اتنی دیر تک پانی میں رہتے تھے اب کچھ گروہ آمیز باتیں بلوں کے لئے مشہور ہو جاتے ہیں بہرحال لوگ غور سے سنتے ہیں اچھا چھے گھنٹے رہے پانی میں آٹھ گھنٹے رہے بیس گھنٹے رہے تاجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم کہاں تاجب ہوتا ہے ہم نے کسی آدمی کے لئے کہا کہ وہ چار گھنٹے آٹھ گھنٹے پانی میں رہے تو آپ کو تاجب ہوا ہم نے کہا ہمارے گھر میں ایک اوریم ہے اور اس میں چھے مہینے سے مچھلی رہ رہی سن رہے آپ کیا نہیں سن رہے پانی میں رہ رہی مچھلی ایک لمحے کے لئے بہر میں نکلی کسی کوئی تاجب ہوگا نہیں تاجب ہوگا نا کیوں نہیں تاجب ہوگا تاجب اس لیے نہیں ہوگا کہ پانی مچھلی کی زندگی سن رہے آپ کیا نہیں سن رہے پانی پانی کیا سن رہے آپ پانی مشلی کی زندگی ہے پانی مشلی کی زندگی ہے یہی مسئلہ بھائی یہاں بھی ہے کہ اگر کسی اور قوم کا کوئی فرق اہلِ بیت کے فضائل بیان کرے یا امامِ حسین کی عدداری کرے تو لوگوں کو تاجب ہوتا ہے دیکھیں وہ فضائل بیان کر رہے ہیں وہ عدداری کر رہے ہیں کیا دنیا آپ وہ عدداری کر رہے ہیں لیکن اگر میشم جائدی فضائل مڑھے تو کوئی تاجب نہیں آپ ماتم کریں کوئی تاجب نہیں کوئی تاجب نہیں وہ کریں تو تاجب ہم کریں تو تاجب نہیں اس لیے تاجب نہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے یہ ہماری لائف یہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے یہی زندگی ہے ہماری ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے خیص طور سے عزائی امامِ حسین علیہ السلام عزیزوں آج محرم کی چار تاریخ بہت دیر میں نے فضائل پڑھ لیا مختلف مجالس میں مختلف مسائب آج آپ سنیں گے لیکن آج اس امام بارے میں بی بی زینب کے نونحالوں کے تابوت نکلتے ہیں ام الفضائل بی بی زہرہ کی ام المسائب بیٹی زینب آقا حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر کے آگے بڑھے بعض روایات میں ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر مکہ تک آقا حسین کے ساتھ آئے تھا مکہ میں آگے بیمار ہو گئے جب امام حسین نے آگے کا سفر شروع کیا تو عبداللہ ابن جعفر دکھا کہ آپ واپس چلے جائیں آپ بیمار ہیں حکم دیا وہ واپس ہوئے حسین کچھ آگے بڑھے کسی نے آگے کہا کہ آقا حسین قافلے کو روکیے عبداللہ ابن جعفر واپس آنے روکا قافلے کو آئے عبداللہ ابن جعفر فرزند رسول کیا اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ گفتگو کرلو بسم اللہ عبداللہ ابن جعفر ثانی زہرہ کی ہماری کے قریب آئے آگے آواز دی علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا خلا محمل کے اندر سے بی بی نے جواب دیا اے منوالی آپ پر بھی ہمارا سلام اس کے بعد فرمایا آئے عبداللہ مانا خدا شاہد ہے میں جب سے آپ کے عبد میں آئی میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہمیشہ آپ کی اطاعت کی اس وقت بھی آپ جو حکم دیں گے زہرہ کی بیٹی اس پر عمل کرے گی لیکن زندگی بھر کی اطاعت کا صلح یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ بھی حکم دی جائے گا مگر بھائیہ کے ساتھ جانے سے نہ رو گیا گا آنسو بہنے لگے عبداللہ ابن جعفر کی آنکھوں سے اے بی بی میں آپ کو روگنے کے لیے نہیں آیا ہوں اے بی بی میں تو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اے بی بی یہ ہمارے بچے انہوں محمد ہیں انہیں اپنے ساتھ دے جائیے بیٹا سمجھ کے نہ ساتھ دے جائیے حسین کا صدقہ سمجھ کے ساتھ دے جائیے اے بی بی کوئی وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کی جائے گا ایک کو میری جانب سے قربان کی جائے گا قافلہ آگے بڑھا آن محمد ساتھ ساتھ ہیں عزیدوں کربلا کا میدان روز آشورہ صبح سے آن محمد بار بار آقا حسین کے سامنے ازن جہاد چاہیے ہے میدان میں جانے کی رضا چاہیے ہے حسین بار بار میرے بچوں میں تمہیں کیسے میدان میں بھیج دوں تو میری زینب کے چشم و چراغ ہو میں تمہیں کیسے میدان میں بھیج دوں آن عزیدوں حسین روکتے رہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھک کے ایک خیمے میں آئے سر جھکا کے بیٹھ گئے ادھر ادھر عزیدوں پتا چلا کہ حسین کے انصار کا خاتمہ ہو گیا ہے زینب نے بچوں کو ڈھوننا شروع کیا ایک خیمے میں دیکھا دوسرے خیمے میں دیکھا اب جو ایک خیمے میں آئیں کیا دیکھا دونوں بچے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آئے انہوں محمد کا انتظار کر رہے ہو اکبر مارے جائیں تب میدان میں جاؤگے اب باس میدان میں چلے جائیں تب میدان میں جاؤگے ہاتھ جوڑے بچوں نے اممہ کیا کریں مامو اجازت نہیں دے دے آؤ میرے بچوں میرے ساتھ چلو زینب نے آن و محمد کا ساتھ لیا زینب دونوں بچوں کو لے کے چلیں دونوں بچوں کو لے کے چلیں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اے بھائیہ حسین اے بھائیہ حسین میرے فدیعے کا قبول کر لو حضید حسین نے بچوں کو گلے سے لگایا اب باس کی آنکھوں سے آنسو رواہ ہیں دو گھوڑے لائے گئے ایک کو حسین نے گود میں لے کے گھوڑے پا بٹھایا دوسرے کو اب باس نے گھوڑے پا بٹھایا نیمچے بچوں کی کمر میں لگے ہوئے ہیں دونوں بچے دو گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے ایک ساود رجز پڑھنا شروع کیا دیکھو ہم جعفر تیار کے پوتے آئیں دوسرا جملہ تھا ہم حیدر کرار کے نوازے آئیں ہم جعفر کے پوتے ہیں ہم حیدر کے نوازے ہیں اس کے بعد کا تمہیں معلوم ہے ہمیں فن سپاہگری ہمارے معموہ بہت سے دکھائے لوگ سامنے آتے رہے بچے انہیں قتل کرتے رہے نہ معلوم کتنے لوگ قتل ہو گئے پسر ساتھ نے پکار کے کہا آرہینے بچہ نہ سمجھو یہ بنی حاشم کے شعر ہیں لشکر حرکت میں آیا بچوں نے بھی حملہ کیا ساتھ ساتھ مل کے حملہ کر رہے تھے آدیدوں آدائے جس میں انسانی ہوا میں پرواز کر رہے تھے لوگوں کو جنگ موتہ یاد آ رہی تھی کسی کو جنگ خیبر یاد آ رہی تھی کسی کو علی کی شمشیر سے نہیں یاد آ رہی تھی کسی کو جعفر کے بار یاد آ رہے تھی ایک بلندی پکڑے ہوئے حسین عباس علی اکبر جنات اللہ ماشاءاللہ کیا کہنا میرے بچوں کیا کہنا میرے بچوں بچے جنگ کرتے ہوئے آگے بولائے تھے لاکھوں کے لشکر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے ایک ہیلا کیا ایک ناکہ دونوں بچوں کے درمیان سے دولایا گیا بیچ میں نشکر آتا چلا گیا ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور ہوتا چلا گیا ابھی تو زینب کے دونوں چھاٹ شامی پہوس کی گھٹاؤں میں چھپ گئے ایک بھائی نے گھوڑے پہ بلند ہو کے دوسرے کو دیکھنا چاہا دوسرا بھائی نظر نہیں آیا اسی وقت پشت پہ وار ہوا اور زمین کی طرف آئے ادھر ایک معلوم نے محمد کو نیزہ مارا زینب کو وہ بیٹا بھی زمین بھی آیا میدان سے دو آوات ایک ساتھ آئیں اے مامو خبر لیجے اب بات آگے بڑھو بیٹا علی اکبر آگے بڑھو حسین بنی حاشم کے جوانوں کے ساتھ میدان میں آئے میدان میں آئے بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے آقا حسین میدان میں آئے الگ الگ مقامات سے دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا لاکہ اس خیمے میں رکھا جس کو جناب زینب نے گنج شہیدہ قرار دیا تھا جہاں شہدہ کے لاشے لاکے رکھے جاتے تھے برابر برابر بچوں کے لاشے رکھے ہوئے تھے آج ہی دو بی بیاں گھیرہ بنا کر رو رہی تھی جیسے ہمارے گھر میں تازیہ رخصت ہوتا ہے بی بیاں گھیرہ بنا کر ماتم کرتی ہیں انہوں نے محمد کے لاشے رکھے ہوئے ہیں بی بیاں رو رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں امم کسوم نے دیکھا امم لیلہ ہیں امم رباب ہیں امم فروا ہیں شکینا ہے ہیں رقیہ ہیں فضہ ہیں ارے بچوں کی ماں بس مجلس تمام ہو رہی ہے ارے پی بی زینب کہاں چھوٹی بہن بڑی بہن کو ڈھوننے کے لیے چلی امہ کسوم نے ایک خیمے میں دیکھا زینب کو نب آیا دوسرے خیمے میں دیکھا زینب کو نب آیا یہاں تک کہ اس خیمے میں آئیں جہاں بی بی عبادت کیا کرتی تھی دیکھا کہ مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں پروردگار میری قربانیوں کو قبول کر لے آگے بڑی امہ کسوم بی بی چلیے بچے آگئے زینب اٹھیں امہ کسوم نے بادو پکڑا زینب اس خیمے میں آئیں لاشوں کو غور سے زینب دیکھتی رہیں بی بیاں سمجھیں بی بیاں سمجھیں کہ شاید اپنے آپ کو گھرا دیں گی اور ان کے لگوں کو چومیں گی محمد کے لخصاروں پر پیار کریں گی آنسو بہائیں گی مادم کریں گی لخصاروں پر تماشیں ماریں گی سرو سینہ پیٹیں گی لیکن زینب آگے بڑھیں بچوں کی لاشوں کے بیچ میں آئیں تھوڑی تھی جگہ بنائیں سر کو سہدہ خالق میں رکھا اے پروردگاہ چرا شکر آئے تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا سہدہ شکر دیدار اٹھایا اے میرے مالک میں نے پچے قربان کر دیئے میرے بھائیاں کو بچا لے میرے حسین کو بچا لے ارے مسافرت نے جسے بے کسی یا دکھلائی نسار کر دیئے بچے نہ بسکا